بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج تین سپٹمبر دوہزار اکیسے سعودی عرب سے متعلقہ اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جا رہا ہے سرہ آل عمران کی آیت 134 میں ارشاد باری تعالی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور غم میں اور جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور ماف کر دیتے ہیں ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور حدیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا سعودی عرب آنے کی خواہش رکھنے والے افراد کے لیے بہت اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں آپ تمام بھائی جو کہ سعودی عرب آنا چاہتے ہیں اپنے ملکوں میں مختلف ویکسین لگوا چکے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھی گا اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے گا کیونکہ بہت سارے لوگ پریشان ہیں آپ کی پریشانی اگر کم ہو سکتی ہے تو دوسروں کی مدد کرنے سے ہی ہو سکتی ہے لہٰذا ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد لازمی دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی یہ معلومات جان سکیں سعودی عرب کے جو ہمسایہ ممالک ہیں بہت بہترین حالات وبائی مرز کرونا اور ویکسین سے متعلقہ وہاں پر دیکھے جا رہے ہیں سعودی عرب میں بھی کرونا بہت زیادہ کنٹرول ہو چکا ہے پچھلے دنوں بہت کم کیسز آ رہے ہیں اسی بنیاد پر سعودی عرب کے ہمسایہ ممالک جس میں بہرین، اومان، کوویت اور متحدہ عرب امارات یعنی یوئی کی جانب سے بڑا اعلان کر دیا گیا ہے متحدہ عرب امارات نے تمام ممالک سے آنے والے افراد کو ویکسین شدہ جو مسافر ہوں گے کرنٹینہ کی شرط بلکل ختم کر دی ہے اس بارے میں ابو زہبی امرجنسی سیل کی جانب سے کہا گیا کہ تمام شہری اور رہائشی اور سیاحتی ویزوں پر آنے والے افراد پر نئی شرائط اپ ڈیٹ کر دی گئی ہیں پانچ سپٹمبر یعنی آنے والی اتوار سے کسی بھی ملک سے آنے والے ویکسین شدہ مسافروں کو کرنٹینہ نہیں کرنا پڑے گا تاہم جن مسافروں کو ویکسین نہیں لگی ہوگی ان کے ملکوں کے نام گرین لسٹ میں نہیں ہے انہیں دس دن تک کرنٹینہ متحدہ عرب امراض میں کرنا پڑے گا دوستو سعودی عرب کے ہمسایہ ممالک سے اچھی خبروں کا آنا انشاءاللہ سعودی عرب کے حالات پر بھی اثر انداز ہوگا بہت زیادہ امید ہے کہ اگلے چند روز میں بہت اہم اقدامات ہو سکتے ہیں خوش خبریوں کے لیے تیار رہیں اور اللہ سے دعا بھی کریں میری ویڈیوز کو جتنا زیادہ شیر کریں گے میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں گا سعودی محکمہ پاسپورڈ اینڈ ایمیگریشن جسے جوازات کہا جاتا ہے بہت زیادہ اہم سوالات کے جوابات غیر ملکی افراد کو دیئے ہیں جس میں پروازوں سے متعلقہ جو عارضی پبندی ہے اس کی بحالی بیرون مملکت گئے ہوئے غیر ملکی افراد کے اکاموں کی تجدید ایکزٹرینٹری ویزے یعنی چھٹی کے ویزوں کی اور ویزرڈ ویزوں کی تجدید کے بارے میں بہت سارے غیر ملکی افراد نے ان سے سوالات پوچھے بہت سارے کفیلوں اور کمپنیوں نے بھی محکمہ پاسپورڈ سے رجوع کیا اور جوازات سے کہا کہ ان کے کارکون جو اپنے ملک گئے ہوئے ہیں جہاں سے مملکت آنے پر ابھی عارضی پبندی لگی ہے معلوم یہ کرنا ہے کہ کارکون کا اکامہ تاحل تجدید نہیں ہوا خودکار طریقے سے کب تک تجدید ہوگا یا ہمیں خود جوازات سے رجوع کرنا پڑے گا اس قسم کے بہت سارے سوالات جوازات سے جب پوچھے گئے تو اس میں ایک اور سارف نے یہ سوال کیا کہ میرا گھرلو ڈریور یعنی سائے خاص جو انڈیا گیا ہوا ہے مسافروں کے آنے پر پبندی کی بنا پر وہ دو سپٹمبر دوہزار اکیس کو اس کی چھٹی ختم ہو گئی اب جوازات اسے خودکار نظام کے تحت آگے تجدید کرے گا یا مجھے اس بارے میں خود کچھ کاروائی کروانی ہوگی اس حوالے سے جوازات نے مختلف کمپنیوں کفیلوں اور غیر ملکی افراد جو اس وقت سعودی عرب سے باہر ہیں انتہائی تسلی بخش جوابات دیئے ہیں جس کو جان کر آپ تمام بھائی جو میرے چینل پر مختلف سوالات پوچھتے ہیں مطمئن ہو جائیں گے جوازات کا اس بارے میں کہنا ہے کہ ایوان شاہی کی جانب سے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے عارضی طور پر جن ممالک سے مسافروں کے آنے پر پبندی آئیت کی گئی ہیں وہاں کے شہری جو سعودی عرب کے اکامہ ہولڈر ہیں ان کے اکاموں اور خروج عودہ کی مدت یعنی ایکزیٹرینٹری ویزا جسے اب چھٹی والا ویزا کہتے ہیں سپٹمبر دوہزار اکیس تک مفت توسی یعنی ایکسٹینشن اس میں ہو جائے گی اس بارے میں اگلے کچھ ہی روز میں مکمل لاعمل اختیار کر لیا جائے گا غیر ملکی افراد کو کسی لیول پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں شاہی احکامات پر سختی کے ساتھ اور بہترین طریقے سے مرحلہ وار عمل کیا جا رہا ہے اکاموں اور خروج عودہ کے مدت میں مفت توسی مرحلہ وار کی جاری ہی ہے اس کے بارے میں کسی بھی کمپنی کے مندوب یا کفیل کو جوازات کے آفیس آنے کی ضرورت نہیں توسی کا طریقہ کار جوازات کا تیہ کردہ ہے اکاموں اور خروج عودہ کی مدت مرحلہ وار نیشنل ڈیٹا بیس سینٹر جوازات کے اشتراک سے کی جاری ہے جس پر روزانہ کی بنیاد پر مختلف ممالک کے لحاظ سے عمل درامت بھی ہو رہا ہے دوستو بہت سارے غیر ملکی افراد نے میرے چینل پر بھی اس بات کی تزدیقی ہے کہ ان کے اکامیں اور چھٹی کے ویزے ایکسٹینڈ یعنی تجدید ہو چکے ہیں جن کے نہیں ہوئے کچھ دن وہ انتظار کریں انشاءاللہ آپ تمام بھائیوں کے بھی خودکار نظام کے تحت تمام اکامیں اور ویزے تجدید ہو جائیں گے آپ کو پریشان ہونے کی اسی بھی لیول پر ضرورت نہیں ہے غیر ملکی افراد مطمئن رہیں سعودی حکومت اپنا کیا ہوا وعدہ سو فیصد مکمل کرے گی سعودی وزارت سہت کا کہنا ہے کہ مملکت میں منظور شدہ کرونا ویکسنوں کی مختلف خوراکیں لی جا سکتی ہیں کرونا ویکسن کی مختلف خوراکیں لینا سہت کے لیے کسی بھی لیول پر نقصان دے نہیں بلکہ مفید ہوتا ہے سعودی وزارت سہت کا اس بارے میں مزید کہنا ہے کہ مختلف ویکسنوں کی خوراکیں تبدیل کرنے کے چار بڑے فائدے ہیں دو مختلف ویکسنوں کی خوراکیں لینے سے مدافعتی نظام زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کرونا وائرس کے اضافی خطرے سے تحفظ حاصل ہوتا ہے وائرس سے متاثر ہونے کا خطرہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے وائرس کی نئی شکل سے پیدا ہونے والے خطرات سے تحفظ حاصل ہوتا ہے بزارت سہت نے توجہ دلائی کہ انیس سو نوے سے ویکسنوں کو موثر اور فعل بنانے پر کام چل رہا ہے ہر ویکسن دوسری ویکسن سے مختلف ٹیکنالوجی سے تیار کی جاتی ہے لہٰذا مختلف ویکسن کی خوراکیں لینے میں کوئی حرج نہیں غیر ملکی ہوں یا سعودی شہری جتنی جلدی ممکن ہو دوسری خوراک حاصل کر لیں سعودی ارمید ریاد پولیس نے ایک اہم کاروائی کرتے ہوئے دارالحکومت میں لوٹ مار کرنے والے پانچ رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے یہ افراد مختلف اپلیکیشنز جو کہ ایٹ ٹرانسپورٹ سے متعلقہ تھی اس کے ذریعے مختلف سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو دھوکہ دے کر لوٹ رہے تھے ان سے ان کی ذاتی معلومات حاصل کر کے ان کے بینک سے رقم اپنے اکاؤن میں ٹرانسپورٹ کر لیتے تھے یا کیش نکال کر ان کے اکاؤنٹ خالی کرتے تھے سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد سے پھر سے اس بات کی تلقین کی ہے کہ کسی بھی طور پر کسی کو اپنی ذاتی معلومات اکاؤنٹ سے متعلقہ کسی صورت میں نہ بتائیں سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے مزید بتایا کہ ایک سعودی شہری چارڈ سوڈان کے تین شہری افریقی ملک مالی کے ایک شہری پر مشتمل یہ گروہ تھا جس میں پانچ رکنی افراد شامل تھے پانچوں کی پانچوں کی عمریں تیس سے چالیس سال کے قریب ہیں لوٹ مارکی کئی وارداتیں کر چکے تھے یہ افراد مختلف کھانے پینے کی اشیاء منگواتے ہوئے جو ڈلیوری بھائے آتا اسے بھی لوٹتے اور مختلف گاڑیوں کو کرائے پر آن لائن حاصل کرتے جب گاڑی ان کے پاس پہنچ جاتی تو مختلف مقامات پر لے جا کر اسے مارتے پیٹتے اور اسے ساری نگدی اور قیمتی اشیاء چھین لیتے تھے سعودی میک میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ جمعہ کو مملکت بھر میں موسم کافی زیادہ تبدیل ہوگا مختلف علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش ہوگی جمعہ کو جزان اسیر بہا میں جو اوچھے مقامات ہیں گرد چمک اور تیز ہواوں کی لپیٹ میں رہیں گے اس کے علاوہ مکہ تل مکرمہ گردالود ہواوں کی لپیٹ میں رہے گا گرد چمک کے ساتھ بارشوں کا کچھ علاقوں میں سلسلہ بھی جاری رہے گا قومی مرکز نے مزید بتایا کہ سب سے زیادہ گرمی جو اس وقت ریکارڈ پر آ سکتی ہے اس میں مکہ تل مکرمہ اور مدینہ منورہ ریجن شامل ہیں جو کہ چھالی سے ہڑتالی سنٹیگریٹ ٹیمپریچر ریکارڈ پر آ سکتا ہے تمام لوگ احتیاط بڑھتے ہیں